بلڑا شریف سے آپ کا تعلق ہے یاسر بھائی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو کوئی ایسا مکتبہ فکر نہیں آئے جو نہیں مانتا وہ ہر ایک کی نظر میں معتبر ہے یہ انہوں نے کیسے اچیف کر لیا حالانکہ جو بھی جتنا بھی کوئی ہم جس کو ولی کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ لوگ اس کی مخالفت لازمی کر رہے ہیں لیکن پیر صاحب کے ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے تو آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو مخالفت پیر صاحب کی کرتا ہو یہ جتنے بھی مکتبے فکر ہیں جتنے بھی مسائل ہیں ایک بات پر ان سب کا اتفاق ہے توحید پر بلکل باقی جتنے بھی فروعی مسائل ہیں ان میں آپس میں جگڑے ہوں گے یہ رہیں گے ایسے ہی ہے لیکن توحید پر تو کسی کا کوئی جگڑہ نہیں ہے پیر صاحب کا سب سے زیادہ کام بھی توحید پر ہے اس لئے انہوں نے آپ کے ہاں مقابل قبول سمجھے جاتے ہیں لیکن وہ جب ہارمونیم پر بیٹھے تو وہ کبال ہاتھ جوڑ لے گئے سامنے وہ تو ہرفن مولا تھے وہ سبہ اشرا کے کاری ہیں وہ خطیب ہیں وہ مقرر ہیں وہ ناتخہ ہیں وہ موسیقار ہیں شاعر ہیں پھر سات زبانیں کو شاعر ہیں ایسے ہی ہیں مصنف ہیں کیا کیا ہے یار کمار ہے بلکل تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی قدر کیوی ان کے دور میں یا آج بھی جتنے بڑے وہ ہیں جتنا ان کا قرد ہے کیا ہم نے ان کو اتنا بڑا جانا ہے میں نے اپنے گزشتہ پانچ سے چھ سالہ جو میرا ناتخانی کا جو ہے ایک ایکسپوئیر اس میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید ہی کوئی محفل ایسی ہو جس میں پیر صاحب کا کلام نہ پڑھا گیا یا نقیب پڑھ دے نقیب نے نہیں پڑھا تو خطیب پڑھ دے خطیب نے نہیں پڑھا تو ناتخان پڑھ دے یعنی ہر محفل میں با خدا میں نے ان کا ذکر پایا تو یہ کافی ہوتا ہے یہ مقبول ہے بارگاہ بلکل تو آپ تو ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے کہ جو ان کی ظاہری حیات میں ان کے ساتھ تھے تو وہ کیا واقعہ آپ پیر صاحب کے بتاتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا انہوں نے کوئی انیویل سا واقعہ پیر صاحب کو بتایا یہ سب جلالی آدمی تھے ہاں جی وہ تو ان کے بیانات سن کے بھی کمپرمائز کا مہین کیا گیا اور یہ بھی ہے کہ صاف آدمی جو ہوتا ہے وہ حق گو جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر کم ہی کمپرمائز جیزوں پر گلتا ہے بارال اوورال وہ اس صدی کے بہت بڑے آدمی ہیں ہماری سوچ سے معاورہ ہیں ان جیسا مطلب دیکھیں نا موجودہ دور میں کہ ایک ہی آدمی ہے ملٹی ٹیلینٹی وہ پھر اتنی بڑی مسئلت پر بیٹھ کے جہاں تو کچھ نہ بھی کریں تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن وہ فرض کو فرض سمجھا ملٹی ٹیلینٹیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی چیز میں کمپرمائز نہیں کیا نہیں کیا اپنی پرسنیلیٹی میں یا اپنے مذہب میں یا کسی چیز میں بھی انہوں نے کہیں بھی کمپرمائز نہیں کیا بلکہ جو چیز کیا اس کو پوری طرح نبھائیا ہے اور یہ کہیں بھی کسی میں اور کوئی ایسا مجھے تو نہیں بظاہر نظرہ داپکس مہر بہت زیادہ ان کا ہمبالہ کوئی نہیں ہے اس میں ان کا ہمبالہ کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں نہیں